محمد علی جناب تو ان کی ایمولنس خراب ہو گئی جو ایک گھنٹے تک خراب ہو کر سڑک پر ہی کھڑی رہی اس واقعے نے تاریخ میں بہت سے سوالوں کو جنم دیا کہ کیا یہ ایمولنس خراب ہو گئی تھی یا خراب کرائی گئی تھی تو ایسے وقت میں کیا ہوا قائد کے آخری الفاظ کیا تھے مہترمہ فاطمہ جناب نے اس موقع پہ کیا کیا اور ایمولنس کیوں خراب ہوئی آج انہی تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز ٹائملی آپ تک پہنچ رکھیں سو لیٹس ڈار ایکٹر گلائی تو اپنی کتاب محمد علی جناب میں لکھتے ہیں کہ انتیس اگست کو یکا یک قائد کی قوت ارادی جواب دینے لگی اور انہوں نے کرنل الہی بخش سے کہا آپ کو معلوم ہے جب آپ پہلی مرتبہ زیارت آئے تھے تو میری خواہش تھی کہ میں زندہ رہوں لیکن اب مجھے اس کی کچھ فکر نہیں کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں بعد میں ان کے ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے اپنی ڈائری میں لکھا میں نے دیکھا کہ قائد کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں میں اس مایوسی کی وجہ نہ سمجھ سکا خود انہوں نے یہ وجہ بتائی تھی کہ ان کا مقصد زندگی اب پورا ہو چکا ہے لیکن اس کی توجی سے میری تسلی نہ ہوئی بلکہ محسوس ہوا کہ یہ بات محض مجھے ڈالنے کو کہے گئی ہے اصل وجہ میرے لیے معمہ بنی رہی میں دل میں یہی سوچتا رہا کہ پانچ ہفتے پہلے ان کا کام مکمل نہ ہوا تھا کیا ان پانچ ہفتوں میں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس نے انہیں یہ احساس دلایا کہ ان کا مقصد زندگی مکمل ہو گیا ہے ان سوالوں کا کوئی جواب میرے پاس نہ تھا لیکن میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ کوئی بات ان دنوں میں ایسی ہوئی ہے جس نے ان کے عصم زندگی کی جڑ کاٹ کر رکھتی پانچ ستمبر کے شام کو قائد آسم کو نمونیا ہو گیا تین دن تک ان کا بخار چڑھتا گیا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بیچینی کا دورہ بھی پڑتا تھا اس حالت میں وہ اکثر بڑھ بڑھاتے رہتے اور اس طرح ان خیالات کا سراغ ملتا جو اس وقت ان کے ذہن کی گہرائیوں میں کار فرما تھے اس حالت میں جو آخری فکریں ان کی زبان سے نکلے وہ کشمیر سے متعلق تھے اچانک ان کی آواز اونچی ہو گئی اور انہوں نے غصے سے کہا آج کشمیر کمیشن نے مجھ سے ملاقات کے لیے وقت لیا تھا وہ اب تک کیوں نہیں آئے وہ کہاں ہیں دس نمبر کو کرنل الہی بخش نے مس فاطمہ جنار کو متعلق کر دیا کہ ان کے بھائی اب چند دن کے مہمان ہیں دوسرے دن کوئٹا کے ہوای اڈے پر تین تیاریں اترے جن میں قائد عظم کا حسین وائکنگ بھی تھا قائد عظم کو سٹریچر پر ڈال کر ہوای جہاز تک پہنچایا گیا جہاز کے انگریز پائلٹ اور اس کے باقی عملے نے سخت میں کھڑے ہو کر گورنر جنرل کو سلامی دی قائد عظم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھا کر ان کا سلام کا جواب دیا پھر ہوای جہاز روانہ ہو گیا اور چند لمحوں میں کوئٹا کے ناہموار پہاڑوں کے اوپر سات ہزار فٹ کی بلندی پر سپہر سوا چار بجے جہاز کراچی کے قریب ماری پور کے ہوای اڈے پر اترا تیرہ مہینے پہلے اسی مقام پر ہساروں پاکستانی اپنے مسیحہ اور رہبر کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے آج صرف چند آدمی وہاں پر موجود تھے کیونکہ قائد عظم کی آمد سیغہ راست میں رکھی گئی تھی حتیٰ کہ وزریعظم کو بھی کوئٹا سے فان پر ہدایت کر دی گئی کہ وہ قائد عظم کے استقبال کے لیے ہوای اڈے پر نہ آئے جہاز کے پاس ملٹری سیکٹری کرنن نولوس نے قائد عظم کے سٹریچر کو ہوای جہاز سے باہر جاتے ہوئے دیکھا اور جب سٹریچر کا رخ سورج کی طرف ہوا تو انہوں نے دیکھا قائد عظم نے اپنا ہاتھ چادر میں سے نکالا اور آہستہ سے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا تاکہ سورج کی روشنی ان پر نہ پڑے سٹریچر ایک فوجی اور ایمبولنس شہر کی طرف روانہ ہو گئی لیکن تھوڑی دور جا کر مہاجروں کی ایک گنجان بستی سے ذرا آگے اس کا انجن بگڑ گیا ایک گھنٹے تک ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ پوں مارتا رہا مگر وہ درست نہ ہو سکا حتیٰ کہ شہر سے دوسری ایمبولنس آگئی یہاں تاریخ نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ اگر گوارنر جنرل کی آمد کا پتہ تھا تو ایسی ایمبولنس کیوں بھیجی گئی جو خراب تھی یا ایسی ایمبولنس کیوں بھیجی گئی جس کا اندیشہ تھا کہ وہ خراب ہو جائے گی ایمبولنس کیوں خراب ہوئی اس بارے میں بہت سے سوالات ہیں لیکن ان تمام سوالوں پر اب تاریخ کی ایک کرد جم چکی ہے اور ان کا جواب بھی ایک معمہ بن گیا ہے ہم ہیکٹر بلائیتوں کی کتاب محمد علی جنہ سے اختباسات کا جاہزہ لے رہے تھے جو باری پاکستان کی زندگی کے آخری ایام پر روشنی ڈالتے ہیں انگریز زمانہ نگار لکھتا ہے کہ سسٹر دنہم نے کراچری میں سڑک پر قائد آزم کی ایمبولنس کی خرابی کے بعد اس قیامت کی گھڑی کا حال کچھ یوں بیان کیا ہم مہاجروں کی بستی اور اس کے کیچڑ سے زیادہ دور نہ تھے اور مکھیوں نے ہمیں کھیر لیا تھا میں نے گتے کا ایک ٹکڑا ڈھونڈ نکالا اور اس سے مسٹر جناح کے مو پر پنکھا چھنے لگی تاکہ مکھیاں نہ بیٹھ پائیں چند منٹ تک ان کے پاس میرے سوا کوئی نہ تھا اور اس اسنا میں انہوں نے میری دل جوئی اس انداز سے کی کہ میں ساری عمر نہیں بھول سکتی انہوں نے اپنا بازو چادر سے نکالا اور اپنا ہاتھ میرے بازو پر رکھ دیا وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکے لیکن ان کی آنکھوں سے ان کے جذبہ تشکر کا پوری طرح اظہار ہو رہا تھا میں ان کی جو کچھ خدمت کر سکی تھی یہ ایک نکاح اس کا مکمل صلح تھی اس سے بہتر صلح مجھے کیا مل سکتا تھا اس وقت یوں معلوم ہوا تھا کہ قائد عظم کی ساری روح ان کی آنکھوں میں اتر آئی ہے دوسری ایمبولنس پر سفر کی آخری منزل شروع ہوئی اس وقت بہت سے لوگ ہوا خوری کے لیے سڑک پر نکل آئے تھے چونکہ ایمبولنس پر کوئی پرچمنا تھا اس لیے کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی چھے بچ کر دس منٹ پر ایمبولنس گورنمنٹ ہاؤس پہنچ گئی اور قائد عظم کو اوپر ان کے کمرے میں پہنچا دیا کیا ڈاکٹرز اور نرس نے انہیں ایک مقوی قلب دوا پلانے کی کوشش کی لیکن دوا حلق میں اترنے کی بجائے ان کے دہانے سے بہ کر باہر گر گئی کراچی کے گرجہ گھر نے سات کا گھنٹہ بجایا پھر چند منٹ بعد شہر بھر کے معاظن اپنی اپنی مسجدوں کے میناروں پر سے مسلمانوں کو مغرب کی نماز کے لیے بلانے لگے ڈاکٹرز نے قائد عظم کے پلنگ کی پائنٹی ذرا ہونچی کر دی تاکہ دل کی طرف دورانے خون تیز ہو جائے پھر انہوں نے ایک انجیکشن لگانا چاہا لیکن قائد کے جسم کی رگیں بے جان ہو چکی تھی نو بچ کر پچاس منٹ پر کرنل الہی بخش نے جھک کر آہستہ سے کہا جناب ہم نے آپ کو طاقت کا انجیکشن لگایا ہے اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس پر قائد عظم نے اپنے سر کو چم بچ دی اور پھر آخری مرتبہ ان کی آواز سنائی تھی نہیں اب میں نہیں بچوں گا اس گفتگو کے تیس منٹ بعد وہ اس دنیا سے ستھار گئے بلائیتھوں نے لکھا اس سانہ عظیم کی خبر رات ہی بازاروں سے نکل کر سارے شہر میں پھیل گئی اور کچھ لوگ آہو بکا کر رہے تھے اور کچھ سرکوشیوں میں باتے کر رہے تھے بلائیتھوں لکھتا ہے کہ ذرا دیر بعد ایک شخص آہستہ آہستہ بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اس کے ہاتھ میں کفن اور ایک چھوٹی سی بوتل تھی کفن کو آب زمزم میں ڈبویا گیا تھا اور بوتل میں اتر تھا یہ شخص کچھ عرصہ قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارک کی زیارت کرنے مدینہ کیا تھا وہاں اس موقع پر جو اتر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چھڑکا گیا تھا اس میں سے تھوڑا سا وہ تبرکن بوتل میں ساتھ لے آیا تھا قائد عظم کو کفن پہنا دیا گیا اور پھر یہی اتر اس کفن پر چھڑکا گیا لڑکپن کے دنوں میں محمد علی جنہ نے ہمیشہ مٹی میں کھیلنے سے پرہیس کیا تھا اور اپنے ہاتھوں اور دامن کو گرد و غبار سے بچایا تھا لڑکپن کا یہ حوصلہ تمام عمر ان میں باقی رہا اور موت کے ساتھ ہی ختم ہوا بارہ ستمبر کی صبح کو وہ آخر اسی خواب میں مل گئے جس سے ساری عمر وہ دور رہے تھے پیورز یہ ایک تصابات زیارت شاہد کی کتاب سچا اور کھرا لیڈر سے لیے گئے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید اور ویڈیوز بنائیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں